اور حضرت عامہ اتبار یہ بار 1938 میں بخورت ہوئی 36 اور 37 کے درمیان جب ان کی زندگی کے آخری دو سال بھاگی تھے انہوں نے خطب نبوت کی حوالے سے یعنی یہ میں کہنا چاہتا ہوں گے نانی صاحب کے میں زندگی کا نچوڑ آخری بھاگی انہوں نے جو خطب نبوت کے حوالے سے اتنی بڑی بار کی کہ خطب نبوت کے معنی یہ ہے اور پھر انہوں نے حوالہ یہ دیا کہ موسیقی قضا کوئیشی بنیاد پر قتل کیا گیا تھا حالانکہ وہ مصدق تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت حضرت مطرف خطب نبوت کے حوالے سے میں ایک اور بات بھی کہنا چاہتا ہوں گا کہ بعض دوستوں کا یہ مسئلہ یا اتن حضر ہے کہ یہ ایک سینٹرڈ مسئلہ ہے اور اس پہ دو رائے بھی نہیں ہے جو وہ کہہ رہے ہیں میں اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ ایک سینٹرڈ مسئلہ ہے لیکن وہ آگے کس ان معنیویلز کی توضیح کرتے ہیں کہ ایک سینٹر مسئلہ کو خاص طور پر پارلیمنٹ میں سیونٹی فور سا ستمبر انیس سو چونٹر میں جب خطب نبوت کے ملکرین کو پارلیمنٹ میں متفتہ طور پر دارے اسلام سے خالد اقراب دلیا تو دیکھنے کس فوروں کے حوالے سے یہ اس سینٹرڈ کو دوبارہ بولنے کی جائے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ خطب نبوت انیس سو چونٹر کی پارلیمنٹ کی موتاج نہیں ہے خطب نبوت پاکستان کے وجود کی بھی موتاج نہیں ہے خطب نبوت دو سو ساتھ تین سو ساتھ پہلے کا مسئلہ بھی نہیں ہے یہ تیرہ چونٹر سو ساتھ سے سینٹر مسئلہ ہے لیکن پھر بھی اس مسئلے پر اس کے دفاع کی ضرورت پر پیش آتی ہے تو میں اس کی مثال ایسے دینا چاہتا ہوں کہ جس طرح پاکستان چونٹر سو سنٹریس کو ایک حقیقت کے طور پر قائم ہو گیا اور پاکستان بھی بلا شباب اسلام پر قائم ہونے والا دو ملک ہے کہ جو ایک سیٹر مسئلہ ہے چونٹر سو سنٹر سو سنٹر سو قائم ہو اب اس کی سردوں کا تقدس ہم پر کی لازم ہے اور پوری دنیا پر کی لازم ہے کہ وہ ہماری جگہ کے یا فضائی فردوں کی حفاظ کی مداخلت نہ کریں ہم پر ان سردوں کی حفاظت فرض ہے اور دوسری دنیا پر یہ فرض ہے کہ وہ ہماری سردوں کا اطلاع کریں لیکن جنابی صدر اور اتہائی کاملے ترام سامنی اور مجھے خوشی ہے کہ یہ تغار میں کند سامنی تغار آنے والے جس میں بہت سارے مائلے چیمپر آف کامرس کے ساتھ سدود عودے داران سیرس ٹڈی سینٹر کے عودے دار سامنی تغار داران یہ سب لوگ جو نمائدہ حصیت پر رکھتے ہیں اس اعتبار سے میں اس کو بہت بڑی تقریب سمجھتا ہوں کہ ہر شخص جو یہاں سے کنسید کر کے جائے آنے والے وہ ایک فرق آزاروں پر پاری ہے کیونکہ کہ نمائدہ حصیت میں سامنشہ بہتے ہیں تو میں بھی یہ بزارش کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان جب چولہ اغسس انیس سو سنٹانیس کو عبارزِ بھروت میں آ رہی ہے تو یہ ایک سیٹل مسئلہ تھا لیکن ہر آپ نے دیکھا سولہ دسنبر انیس سو اکیتر میں یہ پاکستان کن کے یعنی ہم نے پاکستان کے دفاع سے یا پاکستان کے مقاصر سے غفرت کر دی تو پاکستان دو لخت ہو گیا جو ایک مضبوط نظریہ کی منعات پر قائم گوا تھا اور جس کا نظریہ یہ تھا کہ مشغلی اور ملوی پاکستان کی سرادے نہیں ملتی تھی لیکن کن کے درمیان اور اس منعات پا پاکستان کبھی بھی نہیں ٹھوٹا چاہیے لیکن آپ کے سامنے ٹھوٹا اور آج پھر میں یہ عرض کروں گا کہ پاکستان ایک سیٹر مسئلہ ہے وہ مسلمہ عقیقت ہے لیکن آج بھی اگر ہم پاکستان کے وجود سے گفرت بڑھتے ہیں اور کچھ گفرت جو ہم بڑھت رہے ہیں اس کا ندیجہ آپ یہ دیکھیں کہ کراچی میں کیا ہو رہا ہے پاکستان میں کیا ہو رہا ہے مختلف قسم کی طاقتیں وہ پاکستان کے وجود کے در پہ اور میں جب بار بار حوالہ دی رہا ہوں پاکستان کا اس سے مقصود یہ ہے کہ پاکستان میرے نزدیک اور آپ کے نزدیک مجھ سے بھی دیا تھا ایک سیدہ جوید حقیقت ہے لیکن اس حقیقت کے لیے ہمیں مسلسل بدار لینے کے دورت ہے ہمیں مسلسل اپنا کردار ادا کرنے کے دورت ہے پھر پاکستان کی حفاظت ہو سکتی ہے اور بڑھتی کا پاکستان کی حفاظت کرنے کے لیے اسی طرح بیعت کروں گا کہ ختم نورت کا مسئلہ ہے اور ختم نورت سے براد ہرگز ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم نے ثابت کرنا ہے کہ ہم نے آخر نبی ہے ایسی کوئی بات ہے یہ صرف ثابت کا مسئلہ کا کچھ کچھ مذبرات ہیں علامہ ایک بار کو میں دوبارہ پورٹ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم ختم نورت کی حفاظت نہیں کرتے ہیں بلکہ ختم نورت ہماری حفاظت کرتے ہیں یعنی ہم ختم نورت کے احسار میں ہیں تو مسلمان ہیں اس احسار سے بار نکل گئے ہیں ہم مسلمان ہیں یعنی ختم نورت کو ہم قطعی طور پر اس کی حفاظت نہیں کر رہے ہیں جناہاں کتین خالی صاحب آگئے ہیں میں ہم کو خیر مکم کرتا ہوں ان کی مدیوگی کا فائدہ لکھاتے ہوئے مفتنوں کا شخصہ نماز سے ہوں ان قطعی طور پر کہ ہم قطعی طور پر ختم نورت کی حفاظت نہیں کر رہے ہیں یعنی ختم نورت ہماری حفاظت کی مطلعات نہیں ہے ہم ختم نورت کے موٹ آج ہیں ہمیں اپنے آپ کو مسلمان کلانا ہے پورے عالم اسلام کی بات کر رہا ہوں تو ہمیں ختم نورت کی حسار اندر اس قلعے کے اندر ہمیں اپنے آپ کو نفع کریں اگر ہم اس قلعے کی دیواروں کو مصمار ہونے دیں اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کچھ آپ نے مصمار نہیں ہونے دینا آپ میں سامنے اب یہ ایک سیچا مسئلہ ہے لیکن انگریرز کے دور میں یہ فتنہ پیدا ہو گیا ہے خرچ ملوز انکار کا فتنہ اور یقین کریں عجیب بات ہے میں آج تک اس بات پر حیران ہوں جب میں مطالعہ کرتا ہوں کہ خرچ ملوز سے انکار کرنے کے بعد اور اپنے جوٹے دعویٰ نموت کے بعد مرزا دوام کر دیا نہیں اس نے کمی بھی اس بات کو نہیں چھپایا کہ میری جو بات انگریز کا خوبکاشتہ پہتا ہے حیرت کی بات ہے کہ کوئی آدمی اگر نبوت کا دعویٰ کرتا ہے بہت بڑا دعویٰ ہے جوٹا دعویٰ ہے لیکن نبوت کی کوئی شامل شورکت یا بکار کا جکازہ ہے تو اس کے برم کو ایک بحروپیہ اگر وہ روح داد لیتا ہے تو اسے کم از کم قائم رکھنے کے کوشش کریں اور میں یہاں اس مقصد بات بتانا چاہتا ہوں کہ واقعہ ہے کہ کسی مغلیہ بادشاہ کے دور میں کسی شخص نے اپنے آپ کو بہت بڑا صوفی ثابت صفح بہت بڑا پیر اس نے روک تھا اور اس کی شوہر سنکر بادشاہ بھی اس تک پہنچا کی جہاں وہ ملوک تھے تو بادشاہ نے اپنی دوایات کے مطابق دیروہ شرفیوں کی حضبت میں پیش دی جو انہوں نے لے دے سے اکار تو وہی شخص جس میں روپ دانا ہوگا تھا واقعہ میں بادشاہ کے درباروں میں ایک حاضر ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے وہ کامیاب بہروپ دانا کیا کہ آپ بھی متاثر ہو کر مجھے وہ ہم ملنے کے لیے ہیں اب میں اس کا انام دیکھا ہوں بادشاہ نے کہا کہ میں وہ آپ کو دیروہ شرفیوں اس وقت بھی پیش کرنا تھا اس کا کیا کہنا تھا کہ وہ اس روپ کی توہین تھی جس روپ میں یا جس کا روپ میں بیٹھا ہوگا تو ایک تقدس ہے تو اگر کوئی جالسازی بھی کرتا ہے اس جالسازی کو قائم رکھنے کے لیے اس پرن کو قائم رکھنے کے لیے لیکن وہ عجیب سیکس ہے جو وہ کہتا ہے کہ میں انگریز کا خاصلہ پا اور اس وقت آگئے جب بات بڑھتی ہے وہی شخص مختلف مقادی میں اور ہمیں بات ہو رہی تھی میری کل پرسو مدید خالے صرف ان کی ایک بہت تاریخ ساز کتاب ہے ثبوت حاضر ہے تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں ایک خدود کا اصل مطن میں شائع کر رہا ہوں اور مدید خالے صاحب اس کتاب میں خاص بات ہی ہے کہ جس مطن کو وہ شائع کرنے لیے وہ اس اصل خرد کا جس طرح قادیانیوں کی کتاب میں وہ چھپا ہوگا ہے اس کا آس چھاپے پھر اس پتر کو دوبارہ اس یہ جو جریع کبھول دے گئے یہ اس کے آگے دیں گے کیا نہیں وہ عقص اس لیے موجود ہوگا تو اس کا ریفرنس لیے دینے کے لیے اصل کتاب آپ کو تلاشت نہ کرنے پڑے وہ موجود ہو اور کھوئی بھی بات ریفرنس کے بات بغیر نہ ہو یعنی جس دو بات کی جائے وہ ریفرنس کا ہو تو یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ شخص اس طرح کے خاص لکھ رہا ہے اس وقت کے گورنر پنجان کو اور اپنی خدمات کا حوالہ اور حوالہ جب آپ نے ہو رہا ہے کہ میرا تعلق اس خاندان سے ہے جس میں اٹھانہ سو ستامت کے غدب ہیں اور کئی بھی انڈیا کا باقائرت مسلمان اور بلکہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ چاہے وہ سکھ اور ہندو بھی ہے کہ جس کا انڈیا کی دردی سے تبدت تھا اور جو انگریز کا باغی تھا وہ بھی اٹھانہ سو ستنجہ کی جان کو جنگی ازادی کیتا ہے غادر نہیں یہ نوٹری انگریز کی الفاظ ہیں یعنی غداری یا غدر دونوں کی الفاظ انگریز کی اطلاع کرتا ہے کہ جو جو انگریز کی حکومت کو چینل کر رہے ہیں وہ غدر مشاہ لیکن جنہوں نے وہ تحقیق چلائیں آخری جہانے دی انہوں نے اس انڈیا تھی انڈیا تھی اس کی ازادی تھی اس طرف پر آتے ہیں مرزا غلامت دادیانی آبنا کہ میرا اس خان تک سے تعلق ہے جس نے اٹھانہ سو اسطان کے غدر میں پچاس گوڑے اور پچاس سوار اس مغاوت کو اچھلے کے انگریزوں کو فرام کیا تو پھر میں کا اجازم کو کرنا چاہتا ہوں کہ انگریزی کی الفاظ ہے اور انڈیا بہت ہوں یعنی صرف ملت اسلامیہ کی اگداری کی بات نہیں ہے اگر انڈیا کے ایک آپ پریشنیزم کی بات کریں میں آپ کی پاکستان کی بات کرتا ہوں یہ بڑی اچھی کسی نے بات کی کہ چاہئے وہ کرسچین بھی ہے ہندو بھی ہے سکھ بھی جو پاکستان میں رہتے ہیں اور جس کی غبہ وطنی شکل شبہ سے مال ہے یعنی وہ پاکستان کی دردی کے لیے اپنی جان کو بات کرنے دی کیا رہا ہے وہ غیر مسلم تو ہو سکتا ہے لیکن اس کے پاکستانی شہد جو نے بھی کوئی شکل اور ہمیں شکل کرنا بھی نہیں چاہیے یعنی ایک غبہ اسلام کی بات وہ تو ہمارے مسلمانوں کا بسکل ہے لیکن جہاں تک غبہ وطن کا مطلب ہے تو ہر پاکستانی پر غفت وطنی فرض ہے اور وطن کی محبت تو نصف ایمان کی پاہلی ہے لیکن حیف ہے اور حیرت ہے کہ قادیانی مرزا غلامت کاریانی وہ اسلام کا تو اس سے تلق ہی نہیں ہے لیکن وہ انڈیا کے بشندہ ہونے کے اس تلق اور رشتے پر بھی پھرانی اتران وہ کہتا ہے کہ ہم نے سوال اتران اور نے میری لگوں میں ان کا خون ہے اور آگے پھر حرمت جہاں چھپاکا اب میں ختمِ نبوت پر رہ جائے اور حضور ربی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر رہتا ہے کہ حضور ربی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں غزمات کی تدار گلد ہے جہاد کے بارے میں قرآن کی حکامت کو دیکھیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ نصف قرآن جہاد کے بارے اور جہاد سے میری مراد صرف یہ نہیں ہے کہ وہ آپ نے توب لے کر نکلیں جدو جہاں لیکن جب جیسی صورت جیسی صورت ہو یہ بھی ہے کہ آپ اپنے گوڑوں کو تیار کریں اور آج گوڑوں کی صورت کو بزائی کی ہے جیسی بھی آپ کی جنگی صلاحیت ہے اور یہ جہاد کہنے اسلام کے مطلب سے اور جنگ بھی کہنے کہ جنگ اگر اسلام کی تعلیمات سے تو تھوڑا سے انراب کرتے بھی بات کر رہے کہ دنیا سے جنگ بھی اپنے حقوق کے لئے ختم نہیں ہو سائے یعنی جنگ یہ دوسرے کے نمالک پر یا دیاستوں پر قبضے کے لئے جنگ کی بات نہیں کر رہا یعنی جس طرح امریکہ افغانستان پر چڑھ دوڑا ہے یا جس طرح امریکہ بیترم پر چڑھ دوڑا ہے یا جس طرح یعنی جنگ کی بات نہیں یعنی اپنے دیریٹری کی اپنے مار کی اور اسلام کے لکتہ نظر سے وہ خواتین مبچھے جو ذارمہ کی نصب پر آئے ان کی مدد کے لئے یہ جہاد جو ہے یہ جنگ جو ہے اور یہ قیامت تک کے لئے اس پہ کوئی دور آئے نہیں بات کتھ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مرزہ قادیانی کا فتنہ صرف یہ ہے کہ اس نے ختم نبوت کا انتار کیا اور ایک جوٹھی نبوت نہیں ہزارات اکرامی قدر صرف جوٹھی نبوت کا مسئلہ نہیں ہے اور یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے بہت بڑا مسئلہ ہے لیکن میں یہ اذکارت ہوں کہ صرف ایک حرمت جہاد کو لیا جائے کہ جہاد حرام ہے گزارہ کسی شخص کو یہاں نہیں بہتا صرف اس سکور پر گزارہ اسلام پر خارج ہے صرف اس سکور پر اور لیکن مرزہ قادیانی کا حرمت جہاد کا فلسفہ بھی ہوئی ہے وہ صرف حرمت جہاد کا تک بہت نہیں ہے وہ جب جہاد کی حرمت کی بات کرتا ہے تو وہ اکٹھی بات کرتا ہے کہ میں نے حرمت جہاد اور انگریز کی مفرداری اس پر اس موضوع پر اتنی کتابیں لکھی ہیں اتنے استعارت شائع کی ہیں اتنے خوالات میں مرامی لکھے ہیں اگر کوئی اکٹھا کیا جائے تو پچاس علمائی ہیں آپ ان علمائیوں کا سائز کیا ہو سکتا ہے وہ مجھے ہمیں ادازہ کی مجھے خالص سے اداز کر سکتے ہیں اگر میں پچاس چھوٹی چھوٹی علمائی میں ہوں تو پچاس علمائیوں اس مواز سے بڑھ جنا جو میں نے انگریز کی اطاعت اور کام کے دور بزراتِ کامی جب میں بات یہ ہے کہ حرمتِ جہار اور انگریز کی مفرداری یہ دونوں آپس میں جوڑی ہوئی ہیں اور اس سے ثابت کیا ہوتا ہے کہ حرمتِ جہار کیا ہی صرف انگریز کی مفرداری کریں گے اور پھر این اس وقت ہر سن میں ایک کام میں بہت بات ہے کہ این اس وقت جب انگریز کامیز ہے فردہ میں اس طور کی بات کر رہتا ہوں کہ امریکہ اس وقت افغانستان پر انگری طور پر کامیز ہے افغانستان کے لوگ افغانستان کی ازادی کے لیے بہت چند آئے ہیں یار مسلمانی کو بھی چھوڑے افغانستان کو ایک ملک کے طور پر رہے ہیں تو پھر بھی اس کے بشندوں کو افغانستان کی ازادی کا اور ازادی جیسی کوئی نمت ہی ہوتی ہے اس کا ہر کونٹ دیکھ ہوا بیٹنے رہے ہیں اور این وہاں لوگ اگر اسلام کے نکتہ نظر سے فتوہ دیں امریکہ کے خلاف جہار آرام یا وقتی طور پر یہ آرام ہے اس وقت اے مصورت جہار فرض ہے اس وقت کا ہرام قرار لے دیا جائے تو اس کا ایک ہی نتیجہ ہے تو جو مسلط ہے اس مسلط کو مت قرار رکھنے کے لیے وہ فتوہ دیا جاتا ہے اور وہ تو کہتا ہے اب اگلی بات یہ آتی ہے کہ میں مستقل طور پر ایک موضوع پر ضرور بات کرتا ہوں کہ ختم نموز سے مراد صرف یہ خوری طور پر دیان جاتا ہے کہ ختم نموز کہ انکار کرنے والا فتوہ صرف قاریانی ہے نہیں حضرات اکرامی قدر اسی سے ملتا جنتا بہائی ہے بہائی ہے بہائی ہے تقریباً اکتوبر اٹھانہ سو بہائی ہے بہائی ہے میں پھر حضرت اکرامی اکرام کو بھوٹ کروں اور پھر کھوڑی سی فتی پہ جاؤ گا کہ حضرت اکرامی اکرام میں ترمایا کہ بہائیت قادیانیت کے مقابلے میں زیادہ مخلص ہے مخلص انونٹر کامس پر اور اس کی دلیل یہ ہے کہ وہ کھلنا کھلنا اسلام کے بات ہیں یعنی انہوں نے کہہ وہ فرانس کی بہائیت اب بہائیت کیا کہتا ہے؟ سپل سی بھوٹی 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 بات ہے بہائیت نے تعویٰ نبوت کرنے کے بعد یہ کہا بھوٹا تعویٰ نبوت اب قرآن حکیم اسلام اور خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حصیت سابق نبی سابق کتاب یعنی جس طرح انجیل ضبور اس پر کوئی شخص امان لائے بغیر مسلمان نہیں ہو سکتا لیکن انجیل ضبور قرآن کی کوئی قرآن کی ہوتے ہوئے کوئی آیت کوئی بات ہمارے لئے قابل تقریب نہیں تو قرآن آتے ہیں لیکن قرآن انجیل ضبور پر امان نہ لانا وہ قفر اور بہاولہ کتابِ اقدس اس پر نام انہوں نے رکھا کتابِ قفر کہنے کی انہوں نے کہا کہ قرآن بھی سابقا کتاب ہے پر یہ کتابِ اقدس اور کتابِ اقدس کی ایک سرزے میں پڑھ کر آئے کچھ نہ کاؤں گا کہ وہ بہاولہ کہتا ہے کہ اس کی ایک آیت کا مقالیہ تمام ساتھ پا اعلامی قطاتوں سے یعنی قرآن انجیل ضبور قرآن اُس سے کہتا ہے ظاہرہ کہ وہ ملزو ہو چکی ہے اُن کے ابتاب ہیں اب بہایت آگے کیا کہتی ہے کہ پانچ نمازیں خفر سابقی ہیں تین نمازوں کو اوقات دے دیئے گئے ہیں ایک نماز جو اچھائے آپ اپنی اچھائے سابقی ہیں اگلی بات اُنہوں نے یہ ماہیں تو ہاتھ ختم کر دیا ہے انیس انیس دنوں کے انیس مہینے کرتے ہیں اور انیس سوتے ہوئے ہیں اُنہوں نے عورتوں کے لئے حج مافت کرتے ہیں اور مردوں کے لئے جو حج ہے وہ مردہ میں نہیں ہوگا بلکہ بغداد یعرام اور شراف دو جگہیں وہ بھی چائز نہیں دیئے کہ آپ شراز میں ہاتھ کر لیا یا بہا اور میں قبلہ بھی بدل دیئے بہاولا نے اُسی کتابیں اس میں کہا کہ بہاولا مرنے کے بعد جس سے کہا دفع ہوگا دو بہاولیوں کا قبلہ ہوگا اتفاق سے وہ اسرائیل کے ایک شہد عقا میں مرد وہیں اس کی تقفیر ہوگی لہذا بہاولیوں کا وہ عقا وہ جانا اس کی تقفیر ہے یہ حضرات وقتوں میں تقفیر میں یہ جانا چاہتا ہوں کہ کوئی لوگوں نے ابحام نہیں رہنے کی قرآن ایک ثابت کتاب کی کوئی اپنے عقائد کے بارے میں ابحام نہیں رہنے کی سیدھی سیدھی بات کرتا ہوں سیدھا سیدھا کھلک 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 لیکن آج میں یہ چاہتا تھا کہ بہایت کی تفسیر بیان کرتے ہیں اور خواہد کاسا میں ایک خواہدہ آپ کو محابر کرتے کہتا ہوں کہ سیاک ورڈ پریس کلاب میں اس بہایت کی تقریبیں مرمائی بھی اور میرے مہترم مرموم اسکر صلائی صاحب نے اس کو سکارت آج میں نے کہنا چاہتا ہوں کیونکہ ان کا قطعی دوڑ پر باہی سے قلق نہیں کہا نہ ہوتا لیکن اتنی ناکفیت بہایت کے حالے میں اسکر صلائی احسان پڑھا دکھا آدمی ساتھ کا پرنسی بلس وہ اس کتاب میں تقریب کر رہے اور سدانت کر رہے اور وہ پریس کلپ کے طوام اہل اصلاح پر مجھے میں لیں کہ اسی طرح ہے ایک بزھا قلام قادیانی کی اس کی تقریب میں نمائی کرتی ہے اس کے مدرجات میں ہم ایک بہرے جاتی ہے تو یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اس کی تقریب کا بے خبری بھی لائمی بھی اس لئے میں نے کہا دیں یہ بہائی ہے اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بہائیت کے بارے میں ایک بات ہے کہ انہوں نے قرآن پڑھنا موقوف کر دیا نماز میں قرآن پڑھنا موقوف کر دیا اب قرآن پہلے دی نہیں ہوں کہ دنے پانچ نمازیں ہی خدمت اچھا بہت آسانیے پیدا کر دیئے ہیں سوچ کی خدمت بھی خدمت عرصول اللہ یعنی اصفر اللہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب کوئی چیچے میں ہوتا ہے وہ بھی تنبیات اور لذار ہیں اگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس تفصیل میں جانے کے بارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں انہوں نے کھلا کھلا کر دیا ہماری مرومت اب میں قادیانیت میں واپس آنا چاہتا ہوں قادیانیت اور بہائیت میں دونوں میں ایک اس معاملے میں امانی ہے کہ دونوں کے نظیب اسلام منصوب ہو جائے ہیں دونوں کے نظیب قرآن ساتھ با خطاب دونوں کے نظیب اسلام ساتھ با ایک مذہب اور یہ بات میں پید ریفرنس اس کے کرنا چاہتا ہوں کہ پاکلی میں مرزا ناصر پر زکیرہ کی گئی تو یادہ بختیار کا تعالی میں جنرل مصیب پرے میں یادہ بختیار کو اس کی کوئی کرتا ہوں کہ بلکل جدید پڑا دکھا لیکن اس سے انہوں نے اسلام کی دین اسلام کی وہ خدمت دی اور منطق سے دلیل سے عقق سے شعور سے پہر سے ادراک سے کوئی ایسی بات ہوئی ہے کہ موانی ہے اس کے بات میں مذہب سے یادہ بختیار میں اس سے سوال کیا مختصر پر پہلے تو وہ یہ کہنے لیکن بھئی جو آدمی مرزا قرآنی کو نبی نہیں مانتا آپ سے خیام میں اس کا سٹیٹس اس نے کہا کہ دارہ اسلام سے تو خارج ہے ملت اسلامیہ سے نہیں خارج ہے یہ بھی نئی تشریح ہے کہ دارہ اسلام سے خارج ہے ملت اسلام تو یادہ بختیار صاحب نہیں آئے یادہ بختیار صاحب نہیں آئے سیدھی سیدھی بات کریں تو آگے مجھ سے سوال کرتے ہوئے یادہ بختیار صاحب نے کس طرح میں بھسایا دلائیں کی کرکی میں یا جیرہ کی کرکی میں اس نے کہا یہ بتا دیا کہ کوئی ایسا شخص جو مرزا قرآنی قرآنی کو نبی نہیں مانتا دارہ اسلام کو مجھے وہ حقیقی مسلمان کی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کہا یہ حقیقی مسلمان نہیں حقیقی مسلمان کے لئے یہ شخص ہے کہ وہ مرزا قرآنی 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 اب یہ پورے عالم اسلام کے لئے استقفر کا عزار ہے مرزا قرآنی صاحب صرف ہمارے لئے تو عذاب بند کر ہی نہ آئے پورے عالم اسلام کے لئے آئے تو پورے عالم اسلام میں اس قرآنی قرآنی اس میں قیامت تک حقیقی مسلمان نہیں ہو سکتا اگر وہ اس کی نوٹی نور پر یہ تو میں ہی کہہ رہا چاہتا ہوں کہ بہائیت جنہوں نے واضح طور پر قلمہ موضوع کرتی ہیں واضح طور پر قرآن اسلام صاحبت حضرت ہے انہیں اور انہوں کے قائد میں رتی پر فرق نہیں اب دلیر میں ہی یہ ہے کہ کوئی شخص شبید درانی صاحب اللہ تعالیٰ کی قوحیق پر اقرار اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر اقرار دل سے قصدی کر لے کہ باقی مسلمان نہیں ہو سکتا قادیان کے لئے جب تک مرزا غالب قادیان کو اسی موت نہ تو یعنی جو چیز آپ لوگوں کے نزدین مسلمان نہیں پڑھا سکتا وہ بے گار ہوئی اس کی حصیت ساتھ وقت اگر کون نشاب ہیں کہ یہ کھانا ہے یہ میں کھانا ہوں لیکن اس سے میری بوک ختم نہیں ہو سکتا یہ پانی ہے یہ میں پھینوں اس سے پیاس نہیں مل سکتا کوئی اس کا نہیں ہے بجلی بان نہیں ہے لیکن اس سے پس نہیں گل سکتا کوئی بجلی نہیں ہے یعنی وہ اسلام جو ہمیں صرف کلمہ چاہتے ہیں باقی کا رکھا ہے اللہ علیہ وسلم بات یہ ہے اللہ تعالیٰ کی بہادہ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لانے کے باوجود اگر میں مسلمان میں اس کا حق کیا ہے ان کے نزدین مقلبات یہ صرف سمجھنے کے بات پر یہ بات صدیت خالق صلی اللہ علیہ وسلم کہ مسلمانوں کا موقع تو بالکل دوڑوڑ ہے نہوری قادیانی ظاہرک وہ بھی دوکے میں پسے ہوئے لیکن نہوری قادیانیوں کی ختم میں یہ بات ملید رہا ہے کہ وہ لوگ رقوہ سے تلک ہیں جو مرزا قرآنی کو نبی مانتے ہیں انہوں نے اسلام کو اکسام پر دین ترمہ جبیت اکسام پر حرمہ یعنی انہوں نے وہائیوں کی طرح مجھوس کر دیا کیوں کہ ان کا بھی موقع ہے یہ الگ بات ہے کہ وہ بیچارے سارا تجھ مرزا قرآنی قادیانی کے دعاپہ نبوت کو نہ مانکر میٹھیں اس مخمہ سے نہیں موجود ہیں اور ہو سکتا ہے شوری طور پر ہی موجود ہو وہ ایک دکھا ہی ہو فریم ہو کہ جو شخص اس طرح میں نے امام اکلا جو کیا کہ جو شخص آپ مرزا صاحب کو بھی بھولتا ہے کوئی شخص اے بی سی ختم نقود کہ مخموں کے مطابق اسلام کے بعد اپنے نبی ہونے جائے انان کرتا ہے تو وہ نہ صرف قاضل ہے بلکہ باج مطابق اب اس شخص کو موسلمان سمجھنا نہیں مجدد موسلمہ کی بات نہیں ہے صرف موسلمان سامنا بھی وہ ہمارے نہیں ہمیں اپنے ایمان پر کٹوئی کر دیکھنا ہوتا تھا ہم دار ایمان میں موجود رہے ہیں اور یہ بات ایک اور بات میں وائن اپ کرتے ہیں کہ خدا را خاصتہ یہ بات بھی تیہ کرنے کہ یہ کوئی موسلمانوں کا مسئل نہیں ہے کہ وہ ان میں بڑی عادت ہے بعض کاراں سب کہہ دیتے ہیں کہ تکثیر یہ لوکہ زمان جاتی ہے کہ ہم اپنے اخائل سے کسی خاندر میں فرقی جائے ہم اسے کافی جائے بے بھی نہیں آپ پڑے لکھئے دوست اگر آپ کے کسی خلقہ دوستی میں قدرانہ خاصتہ کوئی قادمی موجود ہے تو بالکل واضح طور پر ان سے ان کی کوئی بلیادی مجھے جان ساتھ کی ہے جو بھی ہے رتبہ یابس لیکن ان کا جو عقیدہ ہے ان کے مطابق کوئی کتاب پڑھ نہیں دیکھ لیں ان کے نظریب آپ سب میرے سبیر الحمدللہ میں اس پر حمدللہ کہ وہ ہمیں کافر سمجھ ہمارے مسلمان ہونے کی سب سے بڑے دلیل یہ ہے کہ کارجان ہی ہمیں کافر سمجھ اس لیے کہ وہ ہمیں ختمتوں سے مبستہ سمجھ اگر وہ ختمتوں سے مبستہ نہ سمجھیں تو اپنے نظریب کو ہمیں کافر اور یہ بات وائدہ کرتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ کائم مجھے خالص صاحب کو بھی لے گا کہ ان کے نظریبوں چھوٹا موقع لفظ نہیں ہے مرزا مشیر احمد مرزا خلام قادرینی کا بیٹا وہ کہتا ہے کہ ہمارے نظریب یہ عقیتہ یہ خبیص عقیتہ ہے میں معاف کرتا ہوں کہ میں اپنی طرف سمجھ کے لئے کوئی غلط لفظ نہیں ہوتا لیکن ان کے لفظ کو اپنے حساب کے بارے میں اس لیے بینوں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہے ان کے الفاظ ہیں ان کے نظریب ان کے نظریب یہ خبیص عقیتہ ہے کہ مرزا خلام قادرینی کو جو نصیل معاود نہیں مانتا اور نہ ماننے والی صورت مسلمان سے جائے اس عقیتہ کو بھی خبیص سمجھتا ہے یعنی کہ ہمارے بارے میں ہو سکتا ہے کہ ہم تو خبیص کی کوئی سپرنیٹر دیگری نظریب نہ سکتا ہے تو شاید اخبص ہو وہ عقیتہ بھی خاجہ صاحب خبیص ہے جو ہمیں مسلمان سمجھیں اس صورت میں کہ ہم مرزا خلام قادرینی مسئلہ بھی اور دوسری بات پھر بائیتہ بھی کہ وہ اس دین کو شیطانی دین سمجھتے ہیں جس دین کا یعنی پورے دینِ اسلام کا جس کا یہ خیال جا کیتا ہے اللہ تعالیٰ نے لوگوں سے اپنی جو الہام کا شرف ہے اس سے ہمیں نظریب یعنی ہمارا پورا دینِ اسلام اس پر آپ کے نظیب شیطانی دین ہے یہاں ہم میں اور نوز و بلہ منزلے کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنی جو اپنی جو ہم تو پواند ہیں اس کے قرآن کے جس نے کہا کہ تمہارے لئے یہ تمہارا دین مقابل ہے ہم تو پواند ہیں کہ جس میں سیکھڑو آیا پھکار پھکار کہہ رہی ہے کہ حضورؑ آپ کے آخری میں ہم تو پواند ہیں حضورؑ ربی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادیث کے ان مسترک اور مطمئن طرح عادیث کے جو کھوک کھوکر ہم دین کر رہی ہیں فرماتے ہیں حضورؑ اپنی آخر نبیوں میرے بعد کوئی ہے میرے بعد میری عمت سے اور کیسی منبختی ہے ہماری کہ مزموانوں کے اندر جتہ نبی پیدا ہوتا ہے عیسائیوں کے اندر جتہ نبی پیدا ہوتا ہے ہو سکتا ہے میری کامل بھی ہو کہ عیسائیت میں کسی نے عضرت احصہ کے پاس بھی اعلان کیا کہ میں عصہ ہوں یہاں یہودیوں میں میری کامل بھی ہے صاحب میری مذہر بہنے ہیں کہ یہودیوں میں کسی نے دعوت کر دیا کہ میں عصہ ہوں ذلی طور پر بروری طور پر ڈہر فش کسی بھی طور پر تو یہ بھی ہمیں لے کر یہدیثیں رکھتی ہے اور یہ بھی پوری بھی ہونی ہے کہ میرے بعد میری عمت میں تیس ایسی شخص پیدا ہوں گے جو یہ دعوت کریں گے وقت بار اور وہ قاضل ہیں تو حضور ہم اپنے دور پر اپنے عقیدہ بنانے والے نہیں ہیں دو ہی باتیں یہاں اسلام کے اندر ہے یہاں ہم نے جس دین کو جس پر ایمار دائے جو اس کے حکامات ہیں اس کے حکامات ہیں تو میں انہی الفاظ کے ساتھ اعجاز چاہتا ہوں اگر ہمیوں کو اس کے نمازم کھاؤں وہاں خالین مفید ہیں آپ میں طاقت ہوں گا جناب مولاند زاہر راجی صاحب سے کہ وہ آئے اور آج کے موضوع پر قبل احجاز پر جانے سلام علیکم الحمدللہ جب العالمین والسلام علیکم وعلا آلی وآلی 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 انہی وآلی 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 اہ Onion قبل احجاز، اہل موں بہت تنارے کہ بچوں مد انہی زوجن ب Swiss اور اللہ زبان چوہاتے ہیں موسیقی 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 ملوؑ موسیقی 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 انہوں نے تھا گیا کسی طریق سے جسل یا سکتا جو سکتا ہے ابھی انہوں نے کیا کہ رہا سکتا کروں با ہے ک listen تاریل کے لئے terśmy ن Social� ان کے جذبات کی کہتے ہیں جب انہوں نے فرشان ہمارے کے لئے کہاں انہوں نے نہیں جانتے ہیں وہ بڑے تعجب سے اپنی حیرت سیاہ صلاح انہوں نے بچوں میں چھوٹ دی جانتے ہیں انہوں نے بچوں میں چھوٹ دی جانتے ہیں انہوں نے جذبات کا بیوثی کہتا ہے انہوں نے قریب صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ سرطری کو تصری دلے کے لیے کہاں ہمارا طرح بس کی ضرورت میں کبھائی ہے اس بات پیراسی نہیں ہو کہ سوس صلی اللہ علیہ وسلم اردونا ضرورت میں موسی اللہ علیہ وسلم کے لئے جاتے ہیں وہ کچھے معاملات کی بیر بازو کر کے اندار تجاغتا ہے کہ اس کے حった کو بالمہمانیٹ بیر مندر تحضن مہموز کیا سوس جو اس بات پیراسی نہیں ہو کہ میرا تماما معاملہ کیا موسیٰ صاحب علیه نظیر موسیقی 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 کیونکہ حیات مبارکہ میں جن لوگوں نے نبوت ادا رہی ہے میں یہ افتہ کا کام اپنے پڑھے دیکھتے ہو سکتے ہیں باقی طلاف کی تصریف اور اماں کا کام ہے اور مرادرین کا کام ہے میری ایک اثاث سکتے ہیں کہ اس بات اور سٹڈی کہیں کہ اپنے دور کے مدعیان نبوت کے ساتھ حضور کا قتل ہے علاقہ یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ڈیسے ہیں حضور کے دمانے میں جن لوگوں نے نبوت ادا کیا رسول اللہ علیہ وسلم کیسے خوب کیسے ٹھئے اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ سیرہ کے ختم انبوت کے حوالے سے سیرہ رہ گئی ہے ایک واقعہ تو انہیں ارس کیا ایک واقعہ تو انہیں ارس کیا ایک واقعہ تو انہیں ارس کرنا حضور کے قریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی میں حبیق بن عزید علیہ وسلم جن کو ختم انبوت کا پہلا شریف کا اس حقیلے پر سب تکر عزید علیہ وسلم کی وہ حقیب بن عزید علیہ وسلم کی موجوان عزید علیہ وسلم سے سانی ہے یہ مسلمہ کرتا کے جسٹر کے پیچھڑ چونے پیچھ کرتے ہیں مسلمہ کرتے ہیں مسلمہ کرتے ہیں مسلمہ کرتا ہے ملو حریفہ قدرے کا سرطاق کو بڑا طاقت پر سمتا ہے آپ اس کی طاقت کا لازہ اس طرح کریں کہ جب وہ حضرت صدیق اکبر رضی علیہ وسلم کے دمانے میں اپنے رشتر کے پیٹر مسلمانوں کو مقابلی میں رہا ہے تو اس کے جھنڈے دلے اسی رضا کرتے ہیں مسلمانوں کے پہلے رشتر کے جو حضرت فکرمہ کی قیادت بھی راکتا ہے صدیق اللہ علیہ وسلم صدیق اللہ علیہ وسلم صدیق اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتا تھا نبی کہتا تھا کہ حضور کی اعتبا میں مجھے نہیں ہوئے اس کا قلب نہیں گئی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ اشحد علیہ وسلم اشحد علیہ وسلم او پھر رعوظ علیہ وسلم اس کا سبتہ دکھونے بھی راکتا تھا پہلے صدیق اللہ علیہ وسلم وہ آلام کے لئے نداز کے لئے دلے ہے اس نے بھی کرتا ہیئے اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضع دیتا ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ میں مقاملے کرنے گا میں آپ پر ترکا کرنا ہوں میں آپ پر تابع نہیں ہوں مجھے آپ کی تردیس میں جو ہوں حضور کے بعد درمی آتا شریک ہے انیوں جنرے تو باعت فلاں دیتا ہے اور دیتا ہوں جنابی ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعتراف کرنا تھا آپ کی رسالت کا اعتراف کرانے پر باہر کرتا مجھے بھی مالا تھا یہ بات بہتر ہونے والی سے نہیں حقیقت میں اس ہے تو اس مجھے نے اسے عکیشہ اللہ علیہ وسلم کی رسول اللہ کیا تم دواھی کرتے ہو کہ محمد رسول اللہ کے رسول ہیں گواہی کی طرف فورا عکیشہ اللہ نے رسول اللہ اب میرے پارے ہیں کہ وہ محمد رسول ہیں اس آبیر اکی جو آتے ہیں یہ نہیں کا ذنیم آتے ہیں اکی جو آتے ہیں ادرہ اینکی ادنائی اصمہ منائی سمائے بات اصول ہے اس کا محورہ کا قدمی ہے میرے یہ کام تیری بات سننے کے راوٹ آنے ہیں نفسی قدمی ہے میرے کانوں میں ڈاٹے ہیں تیری بات میرے کانوں میں دی رہی ہیں اینکی ادنائی اصمہ منائی میرے کانوں میں ڈاٹے ہیں انشبہ امان وہ جو کہا کہ میرے کانوں میں کتا نہیں جانے پاک لیکن محورہ کرتا جمع مقرآن اس نے کہا کہ یہ بات سننے کے لئے میرے کان روات آنے ہیں یہ بات ہی میرسون اجلابی محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بات یہ کوئی رسول ہے یہ بات رسول نہیں کرواتا نہیں روایہ کرتا ہے کہ مسلمان اس کا فاظت کاٹ نہیں کرتا لائے بانس پڑھتے ہیں اسے معارے یہ ہو مسلمان پہ ترمارا پہ اس قدارا پہ ترمار پہ تربارا پہ تربارا یہ بات رہا ہے مدل کر گئے پھر چوٹا اشادا نے رسول اندر پاڑھوں میں یہ بات جائے کہ رہے دونہ دونہ کا نکہ پہ کی مسلمان دوسرا مدل کرنا تاند کٹی دوسری تاند کٹی کیسے ہیں کہ اس کا آخری جمعہ جب گردن پیٹھی ہے سب کے اس کے موم پر یہی تھا تیری یہ بات سننے کریم میں رکھانت پردار دی یہی بات ہی میں سامت اندر نہیں نہ بھی کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور کی ضرورت کی بات میں سن سبحان اللہ کو بہت بات رسول نے کریمی دیا خود جناب ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مصرمہ کے بات پردار دی مستدر کے حاکم کی جوایت ہے سری صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ سب خانی میں بھی مصرمہ کے قصد ہے بلہ وسلم رضی اللہ علیہ وسلم دو آجوے خط ہے ہر کا انہوں کی کہہ یہ خط بخانی کو خانی سے دی میں مصرمہ کے رسول اللہ علیہ وسلم مصرمہ رسول اللہ علیہ وسلم مصرمہ رسول اللہ کی قصد سے محمد رسول اللہ کے نام یہ خط کا قرآن ہے میں محمد رسول اللہ علیہ وسلم دو آجوے کہے انہوں شرک تباہ کا ڈھلا ہوں مجھے بھی آپ کے ساتھ اس معاملے میں شریف اللہ کے ادھلا ہوں ادھلا ہوں ادھلا ہوں یہ خط کا مضمور ہے میں آپ کے ساتھ حبوت میں شریف کیا رہی آگا پڑے چیزالن لوگ ہیں یہ دوسرے کا حق تسلیم نہیں کرتے تو میں آپ کو یہ کش کش کر رہا ہوں کہ دو بار دنسل ایک بات کہ اپنے بعد مجھے اپنا جانشین نہ مدد کر لیں تو میں آپ کے ساتھ سکتے ہیں یہ لکھتے ہیں کہ آپ کے بعد آپ کا جانشین میں ہوں یہ ادھر منظور نہیں ہے تو رنہ ببرم برا کمر سچینے میری پکین کے آن دیہاتی نبی میں سے ادھر منظور نہیں ہے اربن اریاب کا روح رہے گئے کناہ ببرم 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 کچین کے میری پکین رہا شہد دیہات کا نبی میں اور شہد رہا اسے مصال اٹھر گئے یہ ایک پیشکش آئی ہے مسینما کے طرف سے جناب رہی قریب سنجھے کمر سے پاکڑا پاکڑا آیا اسے خط پیش کے حق پڑا حضور نہیں ہے اس کا جواب تکیر دیا فرماسی جاگرہ اس کے پیشک کا اخلاف فرما دیکھو انہا اللہ ظلیلہ یوری صحاہ ملی شاہ بنے پاکڑا گاؤں کس کے ہیں شہد کس کے ہیں یہ تقسیم کا جانگرہ کہاں ملے پاکڑا اللہ کی مجھے مجھے پاس دلے جانشین کون ہوگا کون بیٹھے گا کسی پاکڑا اللہ سبیر کسی کو دینا امین تقسیم کرنا وہ آلے کا نا یہ آلہ انہا اللہ ظلیلہ یوری صحاہ ملی شاہ بنے پاکڑا سبیر کمالے کرنا ہے اس کو چاہے والد سبرا دے یہ میرا کاملی میں یہ اللہ کا کاملہ ہے باقی نہیں ہوگا سبیر سے دن کا اٹھایا ہے فرمایے یہ دن کا بھی اگر وہ مانگ گئے کہ میں یہ دنے کرنا وہ مجھے جرافت مانگ گئے یہ بلیس کی حسیٰہ یہ جنابی ربی عمرین صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ رکھوں کے دعویدار ہوئے ہیں مسربہ ہوا ہے سلہہ ہوا ہے اسودن مانسی ہوا ہے اور سجا خادم تھی وہ تو کہتے ہیں وہ تو صدی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہتے ہیں کہ وہ دنے بہلا نبی عمرین بہلا نبی کوئی نہیں کہا گا یہ نہیں خدا ہے کہ بہلا نبی عمرین بہلا اور بڑی خادم تھی خطیب تھی منو کغلب قبیلے کی بڑی خطیب آہ بڑی واناوز اور تھی یہ کام ترہ تشید جبل میں لوگ کر سکتے ہیں آمانوز نہیں ہوتا ہے اس لئے رسکر اس لئے رسکر کر گیا تو وہ کہتی کہ ابو نے یہ فرمال آدمی عبادی تو انہیں لاد نبی یا تو عبادی تو نہیں اس لئے بہلا نبی اور اب نو رہا نبی نہیں تو بہلا نبی کی نہیں پھر اس کو بنا نے توبہ کی تو دیکھتے ہیں اس لئے بات توبہ کی مسلمان ہوئی اور شیحات ہوئی اس لئے اس لئے کہ یہ عمرہ ہوئی جنابی ربی کریم صحابہ اکرام نظام اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو جو نظام اللہ سامنے آئے ہیں ان کے ساتھ حضور کا تستیامل کیا تھا اور صحابہ اکرام کر رہا تھا یہ ایک دن تست قصہ ہے اس اینی میں سے ایک دنگی کا اتنمی کا سولہ یہ جنابی ربی کریم حسن کے زمانے میں نبی ربی کرنا آئے اور وہ حسن کبھی نہیں تھا جنابی ربی کریم حسن نے اس کی سرکومی کے لئے اپنے ماروں کیا اپنے ماروں کیا تھا تو کوئی اس قطعے کر پہ جا اس کی سرکومی مرادی کبھیلہ 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 کسی کا سکھا گیا لیکن کسی ہاتھوں ایک حضور کے بڑے خصورت نالجوان صحابی کے اپاڑشا برمیک سن سرکاری خوش یہ تتداد اس کی قبیلہ کہتے تتداد لڑتے ہوئے ہم نائے سامنے یہی کیا خوش کبھیلہ مرمیک وہ لہذا بھار بھی دلعبی کبھیلہ خوش سن کی مثال کے بعد جب مخصر کبھائی کھڑے ہوئے ہیں مقابل پر بہاوض یہ ترانی کسی نیس خرک کھڑا دیا اس مالے کبھائی حصوی یہ چیز پار پار بھی ہے آج جی کبھیلہ سرہ سب سے میں نے ایک اٹھا کیا وہاں کو کاملے بیٹھتے ہیں اب اس کی جھڑت ہوئی خارج اپنے ورید سے پھاؤں اب بھی شکست کا یا پھر پھاؤں کام نہیں آگا مصر میں جانے شکیئے ہیں نفتہ قسم اور لیکن کی بیان کرتے ہیں علیہ درمہ رضی اللہ تعالیٰ کے دمانے میں جب ہاتھ طرف فتوحات کی فتوحات بھی بھی اس کے سیار ہوئے ہیں کتنی دیر سکر ہوئے ہیں کتنی دیر کوئش نہ ہوں آپ کا سامنے آنا یہ حق ہے ہم سپارش کی تلاشت ہے بندہ اسا ہو جو میرے سپارش کرتے ہیں اگر دوبر سے مجھے معافی دے ہیں اگر دوبر سے معافی دے ہیں ہمیں بہتشکر کام کرتے ہیں اب دوبرھ سے مجھے معافی ہے تلاشت نہیں لوسنا سے بچ لکھنے کے یا توی اسا بندہ味 اسے اپنے کوجی پیش کرتے ہیں آنڈا سوبر سے مجھے معافی دے ہیں لوگ نے کہا کہ خارج بنیورید آئے ہوگے اینسا ہوگے کھلاکے میں ان سے بات کرتے ہیں 관文ی جو خطوا پڑا ری자 ہے جنگی یں گیرائی ん من الملآن م japتا حب کیا کنے بیٹی تنین بیٹی مکرم له อ telefon six john seven جو seven uh جنگ آ tej ان سے بات کی کررہ بابا جی سے بابی میں گھٹی کرتا ہے ہم نے راکھ سے سپرے ہار پر لے کر گئے حضرت روبر کے پاملین امنا بابا یہ جو نموت قطاع کے ساتھ دو جلگے لٹھتا ہے حضرت روبر نے کہا ہاں کون ہے حضرت روبر وہ اصلی کی کی کیا کرنا ہے حضرت روبر مانگیا ہے ہمارے کے ساتھ تو باقی مل جائے شائنس کا موقعشہ کا جب وہ نوجوان اس کیا تو شہید کرتا ہے مجھے موقعشہ نہیں پڑتا ہمارا بڑا فرصیبت جوان پاڑا آپ کا جوان پاستے روبر مانگیا ہے جب وہ نہیں پڑتا ہمارے کے ساتھ کہنے رہے گئے یا حضرت روبر کیا آپ اس بات کے خوش نہیں ہیں کہ یہی بات کا انضاظ ہوتا ہے یا ایک بات پر ہو کرنا کہا ہاں اللہ ربا رحمہ بنانسط نے گھو距ے لے ہوجی اس کی ہاتھوں جہانم جانے سے بچا۔ ایک بات پہا جہاں میں مانا کہتا ہوں جانب میں جاتا ہے وہ میرا آپ کو کہا ہے دین بارہ جانب میں جاتا ہے آپ اس بات پیراسے ہیں جدا بار روزے اس کے آدھوں جانب میں جانب کے بجائے ہیں اور اس کو میرا آدھوں جانب دے گیئے حضرت تو وہ تھوڑے سمسپرائک ان کا کام بن گیا اگناوارک کے ہوں یا حضرت کتیامت کے دن آپ کو یہ مندر کیسے لگے گا کہ میں اور روپا شادر میں ہاتھوں میں ہاتھوں میں ہاتھ کر کے اندر جا رہے ہیں تو آپ کو یہ بات اچھی دیکھیں کی بھی دیکھیں گے حضرت میں نے کہا بات بات سہرہ بات لکر کلمہ خوبر کی کلمہ پڑھا تو فرمان دوا اور ایرانیوں کے ساتھ جن میں گئیں میدانے جن میں جاتے شہید خیل میں نے اس کی ہے گوتنگ بات کے سکر سے اس کی ہے یہ بات سیرت کے حوالے سے ہم جمعہ ہے سیرت سکری سکر میں جمعہ ہے میں اپنے نوجوانوں کو اپنے دیکھیں دوستوں کوئی اس بات پر غور گرار دکھا ہوں اور قلائب شاید ہماری سمجھ میں آئے لیے گانا ہے لیکن یہ بات کہ مدعیہ جنہوں کے دعویدانوں کے ساتھ جنہوں کے قریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا تذیر کر کیا تھا اور حضرات صحابہ اکرام کا تذیر کر کیا تھا حضور نے کیسے دیل کیا ان لوگوں کو مدعیہ نمت کو حضور کی سیرت کیا ہے خط مدعیہ جنہوں سے دیل ہوئی حضور کی سیرت کیا ہے اس کو آن مندود کا بات کرنشانہ کیا ہے دعوت پر یہ ہے کہ آپ پڑھیں مطالق کریں اسکلی کریں اور اس کے بعد آپ کے ساتھ میں کوئی اسکل بخیر ہے اگر آپ حضور کی اسکلی کو صحابہ کے تعمل کو اسکلی کر لیں حضور کی اسکلی سنب کو اور کوئی اسکلی فاضری جائے گا میں نے کیا کرنا ہے ان دلائے میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے جائے گی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا تذیر ملیہ کیا تھا اور صحابہ اکرام اس کی بات کہ میں یہاں خاص کرنا چاہتا ہوں شہر اکبال میں پڑھا ہوں اکبال کی بات کروں اکبال کے ہاتھ اس حوالے سے بھی ہے کہ اس کی شہر میں پڑھا ہوں اور اس حوالے سے بھی کہ اس مسئلے کو جدید تعلیمیات پر لوگوں کو یہ مسئلہ سمجھانے میں جو کردار اکبال کریا کسی پر اور دینی حملوں میں اور مفاورہ ہے آج کی جدید سوچ کو اور جدید فقل کو اور جدید تعلیم کی راہے کو کاریانیت کا مسئلہ سمجھانے میں سب ہے اکبال بھی اکبال اکبال نے توبوں کو بتایا کہ ختم نمود سے انکار کا فرق کیا پڑھتا ہے ختم نمود سے انکار کرتے ہیں سوچی میں کیا فرق پڑھتا ہے معاشرے میں کیا فرق پڑھتا ہے سمجھانے میں کیا اور اکبال نے یہ جنب لڑی فکری ہے ثقافتی فکری جنب لکھتا ہے تحزید کی اور فکر کی جنب اکبال نے لڑی ہے میں پڑھے دوستوں کو یہاں دیا کرتا ہوں اکبال کو ضرور پڑھ کاریانیت کے مسئلے پڑھ اور پھر خصوص پڑھنا جواہراللہم اور اکبال کی اس مسئلے پڑھ جو فرق پڑھتا ہے یہاں وہ گینا ہے بعد نے جب کہا کہ کاریانی مسلمان کا حصہ نہیں آیا تو اس کی خطو کتاب اس پر سب سے پہلے بات جواہراللہم وہ بولیوں اپر درجے کا حرشہ کتاب معاملی آجدی ہے بہت بڑا فرق پڑھتا ہے منتر خلصہ پڑھتا ہے اوچھے درجے کے مستوکہ جواہراللہم جواہراللہم پڑھنا میں جواہراللہم ان دونوں میں بڑی جبردست خطو کتابت بھی اس مسئلے پر کہ کاریانی مسلمان عمر کا حصہ ہے یا نہیں نیمکہ کہنا یہ جب جب یہ قرمہ پڑھتے ہیں قرآن کو مانتے ہیں یہ حصہ کیوں نہیں ہے اور ایک بات کہتے تھے جب یہ نئے نبی کی بات کرتے ہیں تو یہ حصہ نہیں ہے کہ ضرورت کے بدلنے سے اطاق کا مرد بدل جائے گا نبی مباہد شخصیت ہے جس ہر بات کسی دلیل کے کچھے مغیر ماننی پڑھتا ہے ضرورت کے دلیل کی بات کرتے ہیں باقی تضریف مجھے ہیں ناوا کے دلیل جائے ہیں لیکن نبی جو کہتے ہیں پوری ہیں احتمال نہیں ایک بات کا دلیل کیونکہ مغدا ہوتا ہے نبی خضاری کا مردند ہوتا ہے اپنی کمیونٹی اپنی سوسائٹی اپنی قوم کی وخضاری کے ذاتی مردند ہوتا ہے نبی جب نبی تقدین ہوتا ہے تو اطاق کا مردند تقدین ہو لگ رہا ہے اور امت ضرورت ہے یہ نئی امت ہے مسلمان کا ایسا نہیں ہے اس پر ایک دفعہ دیو سال پہلے کی بات ہے لیکن ہولی جنرلس کے میرا بھی چھوڑا سا مقالمہ بوا وہ بیعث کر رہا ہے سن ستہ سی اٹھ سی کی بات نیوی آگی میں گیا وقت ساتھ دوستوں نے کہا رہے ہیں انہی جنرلس سے وہ ہمیں بڑا تندر کرتے ہیں مقالمہ بڑا تندر کرتے ہیں آپ سے بات کرتے ہیں لیکن ترجمات دمیان ہوگا میں بجے نیوی زیادہ نہیں جائے اس نے مجھ سے سوال کیا علیہ صاحب یہ بات بتاؤ کہ تعدیاری مسلمان کی سے کہتے ہیں یعنی مسلمان کی سے کہتے ہیں تعدیاری سوال کی سے کہتے ہیں لیکن آپ کی سے کہتے ہیں کہتے ہیں جو خدا کو مانے محمد کو مانے قرآن کو مانے دنیا مسئل کے یہ اللہ کو مانے پلئے محمد صلی اللہ کو مانے اور قرآن کو مانے تو آبر ہے کیdio یہ بتاؤ شکریہ نہیں مقوم اللہ کو قرآن کو محمد کو جب مانتے ہیں صلی اللہ کو تmegang کیوں نہیں جب یہ کہتے ہیں اللہ کو مانتے ہیں رسول tegen قرآن کو مانتے ہیں کہتے ہیں قرآن کو مانتے ہیں یہ مسمان کیوں نہیں ہے اور میں نے کہا بات یہ ہے کہ آپ نے سراغار کے دلہ سے بات نہیں چٹک کامل سنس کے مماک کر لی ہم نے کہا یہ بتاؤ کہ یہ یہ وہ پیسے ہے ہیں جیو موسا کو مان کر وومت اگر یہ وہ یہ ہونہی ہے پہنگ ایک اسی خیصائت ہے کہ اس خیصائت رہت کنھے کی اور کرنھے لیکن کہتا ہوں کہ میں موسا کو مان کروں موسیٰ کو بھی معای ہوتا ہے تو موسیٰ اور تو 구�زیاد کو اسی علم تھانے ہوں گے کہی سے کہ چونکہ میں موسیٰ کو مانتا ہونکے پارا کو بھی معنگے اس لجtwoنی兒 کو یہ ہوں گے ان نئس ٹھولکتر ہوگی کہ نہیں بaco کہ عز ep bên موسیٰ اور تو راد ایک نئی جبی کو مانتا ہے آپ منطر ہوں ان کیوہ trata نہیں ہے صدwٰ عنون مانتا هو عرم سکعر کدیے بیو مانتا ہے نہیں ایک بہب مانتا ہے خدا نہ کروں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم Ask vaccine انجرب کو بھی مانتا ہوں مس near 24 کو بھی مانتا ہوں خدا نہ کریں ح��ت اقترائے میں پر اے ان پر ضرورabl quarterback میں نے کہا اس کا بسکر یہ ہوا کہ نیا نبی ماننے سے اور نئی وحی ماننے سے بسہ بڑھ جاتے ہیں میں نے کیا چاہتے ہیں نیا نبی عیسائی اس لیے یہ اہودی نہیں کہہ رہا سکتے تورات اور دوسرہ حصہ کو ماننے کے باوجود یہ اہودی نہیں کہہ رہا سکتے اس لیے کہنے نبی مانتے ہیں نہیں کتاب ہم ہم عیسیٰ اسلام کو اور انجیل کو ماننے کے باوجود تورات کو اور دوسرہ حصہ کو ایمان رکھتے ہیں کہ باوجود نہ یہودی کہنا سکتے ہیں نہ عیسائی کہنا سکتے ہیں کوئی روان اللہ علیہ وسلم اس لیے کہ ہم نبی مانتے ہیں نہیں بھئی ہزاں میں نے کہا اسی تصور میں یہ کہتا ہم اللہِ جیان لی کرتا ہم مانتے ہوں گئے قرآن کو بھی مانتے ہوں گئے لیکن کیونکہ نیائے نبی مانتے ہیں نیائے وحی مانتے ہیں جو نیائے نبی مانتے ہیں جو عصور ہے دنیا میں نصر نما مذہب کی تبدیلی کے جو عصور ہے اس میں وہ کلکل کمن سنس کی بارت ہے جو نیائے نبی ماننے سے نیائے وحی ماننے سے پہلے کسی مذہب کا حصہ نہیں رہی جس طرح ہم نہیں رہی جس طرح احصاریت کے اونٹی کا حصہ نہیں رہی ہم ہی احصاریت کا حصہ نہیں رہی وہ بھی ہمارا حصہ نہیں رہی ایک والس جوال کے لئے کہہ چیئے مانتے ہیں لیکن ہم کیونکہ نمائنس کے لئے سبتائیس ہے نمائنس کے لئے موک ہے ان کی شلاح ان پاس موک کیونکہ کیونکہ موک ہے کیونکہ بہت بڑا اجھاو کانا سکتا ہے ان کو مذہب کیانا نہیں کیونکہ ان کو وہ خوف کیونکہ آج دنیا جیدی جو رائٹس کا تصنیم کرتی ہے سیوال رائٹس کا تصنیم کرتی ہے کیوں نہیں لیکن یہ بس کا جھگڑا رائٹس کا نہیں ہے سکتس یہ اس کا ٹائٹل جھگڑا رائٹس کا نہیں ہے جھگڑا ٹائٹل کا ہے کازیانی حکومت آج اپنے ٹائٹل کو تصنیم کریں جو جو حکوم بانتے ہیں سب سے کریں اس کا نمائنس میں وہ حکومت مانتے ہیں اپنے ٹائٹل استعمال رہتے ہیں اپنے ٹائٹل سے کی حکوم بانتے ہیں جھگڑا ہونک کا نہیں ہے جھگڑا اس کے دائر ایکال کا نہیں ہے جھگڑا ٹائٹل کا ہے وہ جو امتیں مسلمانوں کی حسیت تصنیم کی ہے جو کام انسلسپن کی حسیت بنتی ہے جو پاکیسان کی پارڈیمنٹ کی حسیت تائے کی ہے جو دستور کو حسیت دیتا ہے جو حضار کے اس مال اس حکوم پر یہ حقوق کے لئے دائر فرمو اور اس کو تصنیم کریں وہ میرے حقوق اپنے نام پر مانگ رہے ہیں یہ کیسے مانگ رہے ہیں جھگڑا یہ نہیں ہے کہ قادیانیوں پر حقوق ہے یا نہیں ہے جھگڑا یہ ہے کہ قادیانی مسلمان کہلا کر مسلمانوں پر حقوق مانگ رہے ہیں جھگڑا رائٹس کا نہیں ہے حقوق کا نہیں ہے بس لئے بس لئے آپ سوال چاہتے ہیں کہ یہ بات بات بھی ہیں کہتا تجھ سے ہو رہی ہیں اپنے میں آپ ایک خوٹی سمسال دوگا آپ بیٹ کارے برا بیٹھن رہے ہیں بات بھی ہیں ایک فرم ہے کمپنی ہے سو ساتھ سے چلی آ رہی ہے اس فرم میں تارت ہے اس کا ٹڑمارک ہے تا مونو ہے اس کی فار ہے اسی فرم میں سے پہچا رہا ہے اَلضب ہوگا ہے ایک نہیں فرم بلا رہی ہے کھاں سے بنا چھے لیکن کیا نہیں فرم وہ پرانی فرم کا نام استعمال کرنے کا ہاں پہ اُن میں سے لگے نہیں فرم بڑای ہے یا پرانی فرم کا نام استعمال کرنے کہاں پہ ہاں پہ ٹڑمارک اور اگر مارکیٹ میں پرانی فرق کے نام سے نئی فرق اس مونو کا نام سے اس کے مارک سے اس کے ٹائٹل سے اپنا فوضہ بازار میں مارکیٹ پڑھائے گی اس کو کارو وردنی میں کیا کہتے ہیں اور سلم کون کر رہا ہے میں نے ظلم کا یہ تھا تو وہ کہتے ہیں ہم ظلم کر رہے ہیں میری شراخ خراب کرنے والا ظلم کر رہا ہے یا میں شراخ پچانے والا ظلم کر رہا ہوں نہ نہیں کون میں تو انہیں شراخ پچھا کہ میرے نام کے کون امر کبھانا مجھو بڑا یہ ہے کہ میں فرق چلی آ رہی ہے چودہ سال سے چلی آ رہی ہے میرے نام کے کون کو بڑا کرتے جو اپنا مال اپنے نام میں مارکیٹ جو اپنے ٹیٹ مارکی ساتھا ہو اپنے مونوگرام میں ساتھا ہو اپنے ٹائٹل کے ساتھا ہو میرے ٹائٹل جو استعمال کرتے ہو میرا مونوگرام کیوں استعمال کرتے ہو میرا یہ ٹیٹ مارکیوں استعمال کرتے ہو میری شراب گلیو ہوتی ہے کالوگری ساتھ پتر ہوتی ہے اور یہی مسئلہ ہے آج آج کی دنیا میں ان کا دیانی پوری دنیا میں کمپیر کر رہے ہیں کس بات سے ان کو حقوق دیئے دیانی تاکہ اسلام کے نام پر مسلمانوں کے نام پر مسلمانی کے ٹائٹر کے ساتھ حالت تسلیم کیے بغیر مسلمانوں کا حصہ سمجھتے ہوئے یہ بات نہ اب تک تسلیم ہوئی ہے نہ جامل تک تسلیم یہ نہیں ہو بلکل نہیں ہوا کوئی خود بھی کہا دیا جو بغادت بھول کر لینا چاہیے ان کے ہوایٹیوں کو بھی یہ بغادت بھول کر لینا چاہیے یہ کبھی نہیں ہوگا ان کا اپنا ٹائٹر یا واپس آنا ہو بھائی بلدہ غلامہ بلدہ غلامہ یہ اپنا ٹائٹر تسلیم گزا ہوگا یہ نہیں ہوگا کہ بلدہ غلامہ ان کے پر بار بھی کہہ رہا ہے اور اسلام کے ٹائٹر کے ساتھ دنیا بردہ حالت تک روائے کتن باتیں میں حاضری کے لیے کبھی موسیقی